اسلام علیکم انٹرنیشنل گارڈس ویل پر اسوسییشن میں خوشحان دید آج ہم مو پکنے کے بارے میں بات کریں گے جسے انگریزی میں کنٹیجیس، ایکتائیما، او آر ایف، سکیبی ماؤت، سور ماؤت کے ناموں سے پکارا جاتا ہے جبکہ ہمارے یہاں بھی اس کو مختلف علاقائی ناموں سے جانا جاتا ہے یہ بھیڑ بکریوں کی وائرل بیماری ہے جو پیرا پاکس وائرس کی وجہ سے لگتی ہے اس میں ہونٹوں پر چھالے بن جاتے ہیں جو بعد میں خوش ہو کر کرینڈ یا کھوڑ درہ سا چھلکا بن جاتا ہے چہرے کے علاوہ یہ انتڑیوں، پشاپ، پاخانے کی جگہ، تھنوں، کانوں اور پیروں تک بھی پھیل جاتی ہے یہ بیماری کسی متاثرہ جانور سے پرائراز رابطے میں آنے یا لودہ ماہول جیسے کہ آلات، خوراکے ورطن بیٹھنے کی جگہ سے پھیلتی ہے وائرس زخمی جلد کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے زخموں کے ٹھیک ہونے کے بعد یہ وائرس تقریباً ایک ماہ تک جلد پر رہتا ہے نہ صرف زخموں سے زمین پر گرنے والے چھلکے یا کرینڈ ہی انفیکشن کا ذریعہ ہے بلکہ بعض جانور صحت من دکھائی دیتے ہیں لیکن وائرس کے کیریئر ہوتے ہیں وہ بھی اس بیماری کو پھیلا سکتے ہیں خاص طور پر جب دوسرے جانور سٹریس میں ہو یہ وائرس بہت سخت ہے جس کی وجہ سے اسے کابو کرنا مشکل ہوتا ہے یہ مہینوں سے سالوں تک ٹھنڈے خوش ماحول میں زندہ رہ سکتا ہے لیکن اونچ نیچ اور انتہائی کم درجہ حرارت کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے اس سے متاثرہ جانور میں ایک سے دو سال تک مدافعت دیکھی گئی ہے جبکہ اس عرصے کے بعد دوبارہ ہونے کا چانس ہو سکتا ہے اگر آپ کو اسی صورتحال سے سامنا ہو تو متاثرہ جانور کو الگ کریں فارم یا جانوروں کی رہنی کی جگہ کو ڈیس انفیکٹ کریں اگر چھوٹا بچہ متاثر ہو تو اس کو ماں کے تھنوں سے دودھ نہ پینے دیں بلکہ تھنوں سے دودھ نکال کر فیڈر کی مدد سے اس کو پلائیں ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر ممکن نہیں اوکسی ٹیٹرا سائیکلین کا انجیکشن استعمال کریں سات کیٹو پروفن استعمال کر سکتے ہیں خوشک ہوئے چالوں کو تر رکھیں بورک پاورڈر اور گلیسرین کا مکسچر بنا کر استعمال کریں یا پولی فیکس استعمال کر سکتے ہیں اگر ممکن اندر بھی چھالے ہوں تو آپ ممکن اندر گلیسرین سومجل یا بونجیلا استعمال کر سکتے ہیں یہ علاج بتانے کے لئے ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے ہماری مدد کی ہے اگر آپ کو ایسی ویڈیو پسند آتی ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں بہت بہت شکریہ